ایک وعدہ راہل گانڈی نے کیا تھا اس سرکار کے بننے سے پہلے کہ ماتر دس دنوں میں کسانوں کا پونڈ کرز ماف ہو جائے گا نہ تو وہ کرز ماف ہوا اور پھر یہ لال ڈائری سے لے کر کالے چٹھے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی پرکشاہوں کی پیپر لیگ ہو گئی بہت ساری چیزیں ہو گئی اس سب کے بعد اب راہل گانڈی پھر سے راجستان آ رہے ہیں نئی بھارت جوڑو یاترہ بھی لا رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس موں سے یاترہ کریں گے کیا کچھ کہیں گے اور کیسے لوگ اس پہ بھروسہ کریں گے اس سب باتوں پر پورا عوشلیشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں راجستان کی راجنیتی کے چاڑک کے ایکس کیابینٹ منسٹر شیف سینہ کے پرانت پمہاری چندر راجی سنگوی سر راہل گانڈی کا راجستان آنا اور ایسے وقت پر آنا جب کانگریس کے اوپر لال ڈائری والے لال چن لگ رہے ہیں اور کالے چٹھے سارے کھل رہے ہیں پردھان منطری موڈی تک اب بات کر چکے ہیں لال ڈائری کے بارے میں دیکھئے ایک بات سنیا چھوٹے وعدے کرنا تو راجستان کے لیے کیا ہی نہیں چاہتے سچے تو کام کیا جاتے جو بودی جی کر رہے ہیں وعدہ راہل گانڈی نے پتھلے بار کہا تھا ماف کرنے کا کرد تو کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا وہ کہنے کے لیے کہا تھا جو راجیتک پارڈی کہنے کے لیے کہتی ہو کہتی رہتی ہے ان کی وسرس جیتاں گائب ہو جاتی ہے لوگ ان پر سرس گھڑا چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیا اب واپس آ رہے ہیں وہی بات دورہ نے کے لیے لیکن ہاں جنتہ بھولتی نہیں ہے گام کا کسان کی اس پر سکتی بہت تیج ہے گام کا کسان جانتا ہے کہ پسلی بار وہ کہیں گے راہل جی آپ سے تو پسلی بار یہی کہا تھا تو راہل جی کہیں گے کیا دوسری بار کہنے پر کوئی روہ کیا کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں اور اگر موقع آیا تو تیسری بار بھی کہوں گا یہ تو کہنے کا حق ہے کہنے کا عذرکار ہے راہ دیتویوں کا سچائی کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے سچائی اور جمان تو آدمی کی احتیاس میں لکھی جاتی ہے سچا وہ ہوتا ہے جو موز سے کہہ دے وہ ڈرتا نہیں ہے جو کہتا وہ کرتا ہے جو کہتا ہے اپر کرتا ہی نہیں ہے وہ تو آپ نے کی بات کی ویلیو جنتا جیرو کرتی ہے آئے راہل جی سواغت ہے کوئی جمانے میں ہمارے بڑے کلوز تھے راجی جی کے بیٹے ہیں لوک وششت کوئی اطراب نہیں ہے پر ہماری جبان ایک ہے جبان پر ہم چلتے ہیں ہماری پارٹی کو دیکھو نا بالہ زہر میں ایک جبان دی تھی کہ ہم کانگریش کو نہیں دیکھیں گے کانگریش کیوں نہیں جائیں گے آج بھی ہماری پارٹی اس بات پر اس دن ہے کیا کہ یہ نہیں بدلتے ہیں ایک ناسندے نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جرہ بہت بھی چکا ان کے کچھ لوگوں کا کانگریش کیوں رو رہا تھا جبان دیکھتی نہیں مانتے پر میرا تو ایک جیون کا سدان تھے اور آپ میرے گلے پر لگیویں مالا کو روز دیکھتے ہو اُس پر کیا لکھا ہے میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو مو سے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے ورنہ کہنا نہیں چاہیے جب یوزلیس کوئی کہتا ہے تو بقواس کی نہیں جاتی ہے کوئی سبسداری سے کہتا ہے تو بدیمان گینا جاتا ہے جو وعدہ نباتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں یہ وعدہ نبانے کی بات ہی نہیں ہے آپ راو کانگریش سے امید کیوں کرتی ہو کہ کانگریش وعدہ نبائی گے پریس جائے نہیں ہے ان کے احتیاط میں وعدہ نبانے کا وعدہ نہیں ہے اور کب کیا تھا وعدہ کی میں وعدہ نباؤں گا وہ ہی نہیں ہے لائل لائری پہ کیا جواب دیں گے لائل لائری کا رنگ بدل کے کالا کر دو جب پرائیم میریسٹر میں رالوال کے ریفرنس دیا ہے اور اس کے بات کچھ نہیں ہے تو یہ تو پرائیم میریسٹر کے نیب پر سندے ہے میں نہیں کرتا آپ کرنا چاہو کرو کاغریس کریں مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اندر پرائیم میریسٹر کی بات اور ان کے باتوں پر گمبیرتا سے نہ لینا یہ دیش کی جاتے جیس چوہ آپ پانے انسلٹ آف دی آئی بی انسلٹ آف دا سی بی آئی انسلٹ آف دا ای ڈی پرائیم میریسٹر کو خود کو کہنا چاہیے یہاں میں نے کہا تھا تو پرائیم میریسٹر رسے چلتے ایسی بات نہیں کرتے ہیں اور وہ بھی دیش کا پرائیم میریسٹر جس کی بات کی تلنا جس کی بات کی پتک سا پورا وصف کر رہا ہے آپ سے لڑنے والے راست جاپس ہے سمجھاتے کی جیسے موڑی کیوں اور دیکھتے ہیں موڑی جھوٹ نہیں بہت سکتا موڑی کیبل اور کیبل سچ بولتا ہے اس نے لال ڈائری کا جکر کیا تو کانگریسٹر کا فکر بڑھ گیا اب اس کی اصلیت تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں جھوٹا ہروں بھی نہیں لگاتا میں نے کبھی نہیں کہا کہ لال ڈائری میں کیا ہے پردان منتی کی باتوں سے لگا کہ اس میں کچھ کالا ہے اب دال میں کالا ہے ڈائری پوری کالی ہے یہ بھی میں کمنڈی کرتا میں آپ پر چھوڑتا ہوں دس گوہ پر چھوڑتا ہوں آپ اس کا فیصلہ کرو پھر سے بھارت جوڑو یاترہ بھی کر رہے ہیں کہنا ہے کہ ساٹھ ویدان سبھا سیٹوں کو ٹارگٹ کریں گے اس یاترہ میں کتنے ساٹھ ساٹھ کیا ویدان سبھا سیٹوں کو ٹارگٹ کریں گے راجستان کے علاوہ اور مدی پردیش سے بھی جائے گی یاترہ سنسٹ کی سیٹے ہیں ساٹھ ویدان سبھا سیٹے اور سنسٹ کی بھی کچھ اور سیٹے ساٹھ ویدان سبھا راجستان میں تو شاید کچھ بات ہوتی ہماری پارٹی شریف سینہ بڑی طاقت کے ساتھ جتنے امیددار لڑے گی وہ طاقت سے جیتیں گے جیتیں گے نہیں تو ثابت کر دیں گے کہ ہم میں دم ہیں اور آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھتے رہیے کچھ ورس و بعد لرجستان کے گاؤں گاؤں اور گھر گھر کے اندر شریف سینہ کا جنڈہ لے رہے گا بہت جلدی آپ سن لوگے اور دکان کے بعد بھی شریف سینہ کا جنڈہ ہے ہمارے در لوگ جڑنے آگے باتے دکان داری پارٹی کا عدیقت آیا ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جاتا ہم زکاق پارٹی کا عدیقت آیا ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں ہم نے کہا پارٹی میں تو ہم سو سمجھ کے چوئیس کے روڑ تا اس کو لیتے ہیں پر کوئی سویوگ دے گا سواقعت کر رہی گا سواقعت کون آدمی سویوگ کا سواقعت نہیں کرے گا کرتا کرنا چاہیے تو کہیں نہ کہیں شیف سینہ پورے کانفیڈنس میں ہے اور یہ کہنا ہے شنل راجی سنگھ بھی کہا کہ شیف سینہ کا جھنڈہ بہت ہی جل مرز کچھ سالوں میں ہر گھر پہ لہرائے گا اور کہیں نہ کہیں راہل کی جو یاترہ ہے وہ چنل راجی سنگھ بھی کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ایسے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں ہوں گے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی امید ہے کیامرہ پرسنٹ چیتن کے ساتھ ورن منصالی راجستان سمباد کے لیے اور یہ ہر پل آپ کو پتا چلے گا اس لیے ڈیجیٹل میڈیا میں بنائیے اپنی پہچان ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ ویوز اور تین لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر والے راجستان کے چینل راجستان سمباد پر کروائیے کوریج زارہ جنتاری کے لیے وٹس آب کریں 733-99-00-549 پر